اسلام علیکم شروعیٹس آج ہم سیکھیں گے debit and credit rules of accounting کیا ہوتے ہیں اور وہ accounting میں کس طرح سے apply کیے جاتے ہیں ہمارے بزنس کی ہونے والی ہر transaction transaction ہم کسی بھی sale یا purchase کو کہتے ہیں جس میں money involved ہو اسے ہم transaction کہتے ہیں بزنس کے ہونے والی ہر transaction کو accounts میں record کیا جاتا ہے اور accounts میں بزنس کی transaction کو جن rules کے تحت record کیا جاتا ہے انہیں ہم debit and credit rules of accounting کہتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہم golden rules of accounting بھی کہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں different طرح کے accounts ہماری accounting میں کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس balance sheet account ہم لوگ بزنس کی تمام transaction کو different statements میں record کرتے ہیں balance sheet ہم بناتے ہیں company کے حالات جاننے کے لیے balance sheet کے جو تین اہم حصے ہوتے ہیں جیسے assets company کی قیمتی چیزیں liabilities, loan, honors equity, honors کا پیسہ ان تینوں چیزوں کو ہم اس ہماری company کے accounts کہتے ہیں ہماری balance sheet کے accounts کہتے ہیں اس پر ہمارے debit and credit rules apply ہوتے ہیں اس کے علاوہ income statement accounts ہوتے ہیں income statement company کے profit یا loss جاننے کے لیے بنای جاتی ہے income statement کے main جو دو accounts ہوتے ہیں وہ revenue یا gains ہوتے ہیں revenue ہم company کی sales کو کہتے ہیں جو company چیزیں بیش سی ہے بیش سی ہے پیسے آتے ہیں اسے ہم revenue کہتے ہیں یا gains company کو جو profits ہوتے ہیں اس کو ہم gains کہتے ہیں expenses ہم company کے خراجات کو کہتے ہیں اور losses ہم company میں ہونے والے جو نقصان ہیں اس کو ہم losses کہتے ہیں ہمارے debit and credit rules of accounting ان تمام accounts پر apply ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں debit and credit rules کا کیا مطلب ہے یہ ہم لوگ جو بھی چیز business کی ہماری transaction ہم record کرتے ہیں وہ ان تمام accounts کو hit کرتی ہے ان تمام accounts کو effect کرتی ہے ہم ہر ہونے والی transaction کو اس طرح تی کی شکل میں ایک account بنا لیتے ہیں account title یہاں ہم دے دیتے ہیں اگر کوئی چیز assets کو effect کر رہی ہے یا assets کے اندر بھی ہمارے پاس different چیزیں ہوتی ہیں جیسے cash ہمارا asset ہے furniture ہمارا asset ہے ان کے بھی different accounts منتے ہیں اب ہم یہاں account title دیں گے ہمارے کیا چیز effect ہو رہی ہے asset یا ہم asset کے علاوہ جیسے cash اگر effect ہو رہا ہے transaction کسی بھی sale purchase کی وجہ سے ہم لوگ title دے دیں گے یہاں پہ account title دے دیں گے اور اس کے علاوہ ہماری ہر وہ چیز جو ہم اس account کے left side پہ لکھتے ہیں اس کو ہم debit کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جو ہم اس account کے right side پہ لکھتے ہیں اسے ہم credit کہتے ہیں اب ہم جانتے ہیں debit and credit rules different طرح کے accounts پہ کس طرح سے apply کیے جاتے ہیں ہم لوگ debit and credit rules کو different accounts کی نوئیت کے لحاظ سے apply کرتے ہیں assets جب بھی ہمارے پاس increase ہوتے ہیں assets ہمارے پاس آتے ہیں ہم purchase کرتے ہیں تو اسے یہاں debit کیا جاتا ہے اپنے T account میں assets جب بھی کم ہوتے ہیں یا assets کو ہم sale کر دیتے ہیں تو اس کو ہم T account میں T account میں جہاں پہ ہم لوگ assets کا record اور تمام دوسرے accounts کا record رکھتے ہیں اسے ہم credit کر دیتے ہیں assets اور expenses کی same nature ہوتی ہے ہم expenses کے بھی increase ہونے کو debit کرتے ہیں اور expenses کے decrease ہونے کو مطلب کوئی خرشہ کیا ہے اس کے لیے پیسے ہم لوگوں نے دے دی ہیں خرشہ ہمارا کم ہو گیا ہے تو ہم لوگ خرشوں کے کم ہو جانے کو credit کرتے ہیں اسی طرح liabilities جو ہم لوگ دوسروں کے ادھار لیتے ہیں اور capital جو owners کا پیسہ ہوتا ہے owners کا سرمایہ ہوتا ہے وہ جب increase ہوتا ہے مطلب business میں پیسے آتے ہیں تو ہم جو ہم نے account بناتے ہیں یہ T account جو ہم لوگ بناتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک account بناتے ہیں اس account میں ہم اپنے liability اور capital increase ہونے کو credit کرتے ہیں اور liability اور capital کے کم ہو جانے کو decrease ہونے کو liability ہم نے pay کر دی ہے owner سے پیسے اپنے نکلوا لیے ہیں اگر تو اس کو ہم decrease کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح liability اور capital اور اس کے علاوہ revenue gains کی nature ایک جیسی ہوتی ہے revenue ہمارا sales ہوتی ہے جو چیزیں بیشتے ہیں اسے ہم revenue گیتے ہیں یا gains company کو جو ہوتے ہیں profits ہوتے ہیں اس کے increase ہو جانے کو ہم credit کرتے ہیں اور اس کے decrease ہونے کو ہم T accounts میں debit کرتے ہیں اب ہم ایک example کے ساتھ سمجھتے ہیں transaction کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے accounts کو hit کرتی ہے اور پھر ہم اس accounts میں transaction کو debit کرتے ہیں یا credit کرتے ہیں ہم نے 24 اپل 2018 کو laptop purchase کیا laptop ہم نے کتنے کا purchase کیا ہم نے cash پہ 50,000 ڈیے cash اور laptop خریدا ہم نے purchase کیا purchase کیا اور ایسا purchase جس میں money involved ہے ایسے چیز کو ہم اپنی transaction کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہمارے business کی سب سے پہلے transaction ہوئی جب ہمارے business کی transaction ہوئی ہم نے دیکھنا ہے اس transaction کے اندر کون سی دو چیزیں involve ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس transaction کی وجہ سے ہمارے پاس cash گیا مطلب cash decrease ہوا اور دوسری چیز ہمارے پاس laptop آیا laptop مطلب laptop ہمارا business کا asset ہوتا ہے ہماری تمام قیمتی چیزوں کو asset کہتے ہیں laptop آیا مطلب asset increase ہوا اور cash بھی ہمارا asset ہے cash asset ہے اور cash جب ہم نے laptop خریدا تو cash کیا اس کا مطلب ہے asset decrease آیا ایک طرف asset ہے cash cash decrease آیا اور دوسری asset laptop laptop میں increase آیا ہم نے laptop خریدا اس transaction کے وجہ سے account ہیٹ ہوا asset account اور asset کے اندر بھی 2 account ہیٹ ہوئے cash account اور laptop account یہ ہم بنا لیتے ہیں ایک ہمارا بن جائے گا cash account cash کا T account بنائیں گے ہم نے دیکھا جو چیز left سائٹ پہ ہوتی ہے اسے debit لکھتے لکھتے ہیں اور رائٹ پہ ہم نے credit لکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان accounts میں cash اور laptop کو debit کریں گے یا credit کریں گے ہم نے دیکھا asset increase ہم نے پڑھا اپنے rules میں asset increase ہونے debit کرتے ہیں اور asset decrease ہو جانے کو credit کرتے ہیں cash ہمارے پاس 50,000 سے ڈکریز ہوا روپیز 50,000 ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم credit کریں گے اس کا مطلب ہے cash account کے اندر credit side پہ روپیز 50,000 لکھ دیں گے اتنا cash ہمارے پاس سے چلا گیا یہ account ہمیں یہ show کرے گا اب laptop پہ آ جائیں laptop ہے asset asset ہمارا increase ہوا asset increase ہونے ہم لیپ ٹاپ ڈیابیٹ ہوا اور کتنی amount سے لیپ ٹاپ ڈیابیٹ ہوا روپیز 50,000 روپیز سے لیپ ٹاپ ڈیابیٹ ہوا ہم نے یہاں لکھ دیا اسی طرح سے جب بھی ہمارے business میں transaction ہوگی اس transaction میں ہونے والی کیا چیزیں آئیں کون سے accounts میں یہ دیکھیں گے اور پھر ان accounts میں ہم لوگ اپنے debit و credit روز کے مطابق چیزوں کو debit اور credit کریں گے اور اگر ایک account میں کوئی بھی چیز debit ہو رہی ہے تو اس کا effect کسی دوسرے account میں کوئی چیز against credit ضرور ہوگی یہ accounting rule ہے آج ہم نے سیکھا business میں different accounts ہوتے کرتے ہیں اور ہر debit کا ایک credit ہوتا ہے